اسلام علیکم سٹوڈنٹس جن پانچ باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس سے متعلق ہے پہلی بات کا حکم یہ دیا گیا تھا کہ ثابت قدم رہنا ہے ثابت قدمی ہر جنگ اور کسی بھی مسئلے میں دو چار مسئلے سے دو چار ہونے کے وقت بہت ضروری عمل ہے لہٰذا ثابت قدم مومنین کو رہنے کے لیے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلا حکم ثابت قدم رہنے کا تھا کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھیرنا ممکن ہی نہیں تھا پھر دوسری جو بات تھی جس کا حکم دیا گیا ہے کسرتِ ذکرِ رب دوسرا حکم یہ کہ اللہ کو کسرت سے یاد کرنا تاکہ اللہ یعنی کسرتِ ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے پھر ہے اطاعت کا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا اور ہر حالت میں ان کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا جھگڑے سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا چوتھا حکم جھگڑے سے پرہیز کا تھا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو اس سے وہ بزدل ہو جائیں گے یعنی کہ مومنین لڑنے کے لیے بزدل ہو جائیں گے مخالفین کے لیے بزدل ہو جائیں گے ان کا روب اور دب دبا ختم ہو جائے گا صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی پانچویں بات تھی جس کے لیے کہا گیا حکم دیا گیا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا جنگ کے لیے جانے کے بعد جتنی بھی شدت ہو یا کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے صبر کا دامن نہ چھوٹے تو یہ کل آیات 45 تا 46 تک کا مقہوم تھا جس میں ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ذکر کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنے کا حکم دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلتے وقت کافرانہ انداز سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ کفار اتراتے ہوئے اور فخر و غرور کرتے ہوئے جنگ کے لیے نکلتے تھے لہٰذا اس عمل کو اپنانے کے لیے مومنین کی طرف سختی کی گئی کہ مومنین اتراتے ہوئے نہ نکلیں جبکہ یہ کفار کا شیوہ ہے حق کے لیے لڑنے کے باوجود بھی وہ ایسے نکلتے ہیں اتراتے ہوئے نکلتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں پھر آیت 47 تا 48 کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہاں پر شیطان کے وسوسوں کا اور شیطان نے جس طرح سے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا کفار کو اس سے متعلق معلومات دی گئی ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے کفار کو یعنی کافرین کو ان کے عامال آراستہ کر کے دکھائے شیطان نے ان کے عامال کو ان پر آراستہ کر کے دکھایا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی ان پر غالب نہ ہو سکے گا انہیں جھوٹی تسلیہ دی ساتھ ہی اپنی حمایت کا مکمل یقین دلایا کہ شیطان نہ صرف انہیں فتح و غلبہ کی بشارت دے رہا تھا بلکہ اپنی حمایت کا بھی مکمل یقین دلا رہا تھا کہ میں تمہارا حامی ہوں میں تمہارا مددگار ہوں ہر ممکن میں تمہاری مدد کروں گا اور بھی تمہارے ہی نصیب میں ہوگی پھر فرشتوں کے نزول کے رد عمل پر اس نے جو کافرین سے کہا اور جو اس کا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ جب شیطان نے ملائکہ کو دیکھا اور ملائکہ اسے نظر آنے لگے تو اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے اور مشرقین ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں گے لہٰذا وہ وہاں سے ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا تو بچوں کل پینتالیس آیت کا مفہوم یہ تھا اس سے مطالع سوالات بھی آگے منایزہ کیے جائیں گے اب ہم احادیث کی جانے پڑھتے ہیں احادیث آج ہمارے پاس سب سے پہلے حدیث نمبر ساتھ ہے لَيْسَ مِنَّا مَلْنَمْ يَحَمُ سَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَفِّرْ قَبِیرَنَا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے بڑوں کا احتران نہ کریں بچوں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اللہ کا صفات اللہ کی تمام صفات میں سے کوئی ایک صفت کا بھی مذہر ہونا چاہیے اس بنا پر انسان یہ توقع انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فیل یعنی کہ اپنے ہر بات اور عمل کے اظہار سے بھی محسوس کروائے مثلا اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ عادل ہے انصاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں کی باتوں کو درگزر کر دیں بے شک وہ بڑے ہی کیوں نہ ہوں بڑوں کی باتوں کو بھی درگزر کر دیں لوگوں کی خطا اور غلطیوں کو بھی معاف کرنا جانے رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے بے شک کہا جاتا ہے نا کہ اللہ پاک رحمان و رحیم ہے تو رحم کے زیادہ حقدار کون ہوتے ہیں ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں شفقت کرنی چاہیے رحم کرنا چاہیے اور بالعموم بڑی عزت و تقریم کے حقدار ہوتے ہیں ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے ان کا اترام کرنا چاہیے نبی کریم نے بھی اتنی ہی تاقید کے ساتھ اشارت فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ میرے سائے شفقت سے محروم لے گا بچوں اس سے یہ تمام تثیر تھی حدیث نمبر ساتھ کی اس سے متعلق سوال بھی ملائزہ کیا جائے گا آئیے اگلی حدیث کی جانے پڑتے ہیں اگلی حدیث آٹھویں حدیث ہے یہ ایک اہم بحث ہے اور ایک اہم موضوع کی جانب گفتگو بڑھ رہی ہے کہ رشوت کا جو چلن ہے کسی بھی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں کسی بھی قوم کی یہ حالت اس کے معشرتی بگاڑ اور ظلم کے ایک نہایت خراب صورت ہے یعنی کہ ظلم بڑھتا ہے رشوت لینے اور دینے سے ظلم بڑھتا ہے عدل ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس معاشرے میں انسانوں کو جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہل کاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق ہمارے پیارے نبی نے اشارت فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے ایندھن یعنی کہ اس میں جلائے جائیں گے یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے یعنی کہ جناب وہ رشوت دے اور نہ لینے والا اس جرم میں شریک ہو جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا تو بچوں لئے کل آپ کی آدھی آدھی ساتھ اور آٹھ کا مقوم سمجھانے کی کوشش کی اب جتنے موضوعات میں نے سمجھا ہے اس سے متعلق سوالات دیکھ لیتے ہیں سوال سب سے پہلے ہمارا آیت نمبر 45 تا 46 تک کا ہے سورہ انفال کی ملاحظہ کیا گیا ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنے اور ان باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد ہمارا سوال نمبر دو آیت نمبر 47 تا 48 تک کا ہے غزرہ بدر میں مسلمانوں کی نسرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ شیطان کا کیا رد عمل تھا جناب اس کے بعد ہماری حدیث حدیث نمبر 7 سے متعلق حدیث کی روشنی میں چھوٹو اور بڑوں سے کس طرح کا بڑھتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ ملاحظہ کیجئے پھر حدیث نمبر 8 حدیث کی روشنی میں رشوت کے بارے میں تحریر کریں اس سے متعلق جواب ملاحظہ کیا گیا ہے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام موضوعات مکمل طور پر سمجھ میں آئے ہوں گے اور تمام سوالات آپ نے کاپی میں کرنے ہوں گے ویڈیو سننے کے لیے بہت بار شکریہ